فررنس آج ہم بدھی کے صدانت میں تین صدانت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ہے بدھی کا ایک کارک صدان ایک ہے بدھی کا دیو کارک صدان اور بدھی کا تری کارک صدان آپ کو ابھی میں ان صدانتوں کے اندر کیا کس نے کیسے کیا بتایا اور کیا یاد رکھنا ہے اچھے سے پھنڈا میں آپ کا clear کروں گا بولو آپ سم تین صدانت ہم سیکھنے جا رہے ہیں اکھے میں نے کہا ہم کیا پڑھ رہے ہیں بولو بودھی کے صددان اس میں تین صددان بتا رہا ہوں ایک صددان میں نے کہا بودھی کا ایک کارک صددان آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے یونی فیکٹر تھوری یونی فیکٹر تھوری آف انٹیلیجنس میں سب سے پہلی بات بولو اس کے پرتی پادک کون ہے تو میں نے کہا پرتی پادک ہے ایلفرڈ بینے ایلفرڈ بینے اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کیا کہا انہوں نے اس صددان میں بودھی ایک اکھنڈ اکائی ہے اکھنڈ آپ سے میں کوئی اکائی ہے یعنی کیا کہنا چاہتا ہے ایلفرڈ بینے کہ ایک ویکتی آپ سے میں کوئی ایک ہی بودھی سے سبھی ویسے اور سبھی چہتر میں سروسیشت ہوگا یعنی ایک ویکتی اگر کلاکار بننے کی یوگیتہ رکھتا ہے تو اسی بودھی سے وہ اچھا بولو آپ سے میں کوئی کرکیٹار اچھا سنگیتک کی اچھا کلاکار سبھی بولو آپ سے سروسیشت ہوگا جبکہ یہ آج مانین نہیں ہے بودھی ایک اکھنڈ اکائی ہے بولو ایک آپ سے میں کوئی ویکتی ویکتی ایک ہی ایک ہی بودھی ٹھیک ہے سے سبھی بولو چھتر میں بولو آپ سے میں کوئی سروسیشت ہوتا ہے بولو ایسا سمباؤ نہیں ہے پھر میں نے کہا بولو بودھی کا بودھی کا دوی کارک ٹھیک ہے دوی کارک اور آپ سے میں کہہ رہوں یہاں پر سددان اور ایک ہے بودھی کا بولو بودھی کا تری کارک سددان تری کارک سددان آپ کو پتا ہونا چیئے کہ بولو دونوں سددان سپیر میں نے دیئے ہیں دوی کارک بولو دوی کھنڈ بولو آپ سے میں کون ٹو فیکٹر تھو رہی ہے اسی طرح سے یہاں پر تری کھنڈ بھی ہم بول سکتے ہیں اوکے اور پرتی پادک دونوں کا ایک کون ہے سپیر میں ہے سپیر میں بولو اس کا کون ہے بولو پرتی پادک ہے بولو 1904 میں یہ سددان دیا پہلے اور اس میں انہوں نے بودی کی دو گھٹک دو گھٹک ایک بتایا جی فیکٹر یا جی بودی اور ایک بتایا ایس فیکٹر یا آپ سے میں کہہ رہا ہوں ایس بودی جی فیکٹر کو ہم جی بودی بھی کہتے ہیں اور ایس فیکٹر کو ہم ایس بودی بھی کہتے ہیں جی مطلب جنرل اور ایس مطلب اسپیس پک اور یہ بھی کس نے دیا ہے بولو اسپیئر میں انہیں دیا ہے آپ سے میں پرتی پاتھا کہ اسپیئر میں انہی ہے اور یہ انہوں نے انیس سو گیارہ میں دیا ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ بدھی میں تری کارک آپ سے میں کہہ رہا ہوں تری میں ایک جی بولو آپ سے میں کہہ رہا ہوں ایک ایس اور ایک انہوں نے ساموئی کارک ساموئی کارک جس کو جی پلس ایس بولو نام دیا اب آپ سے میں کہہ رہا ہوں دماغ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے جی کیا ہے ایس اور کیا ہے جی پلس ایس تو اس کو میں بہت اچھے سے سمجھاتا ہوں میری بات کو سمجھنا بولو اچھے سے سمجھتے ہیں ایک ہے جی بدھی آپ سے میں کہہ رہا ہوں ایک ہے ایس بدھی ٹھیک ہے جی کا مطلب ہوتا ہے جنرل ٹھیک ہے بولو آپ سے میں کوئی سامانیے ٹھیک ہے بولو آپ سے میں کوئی سامانیے ٹھیک ہے سامانیے بدھی اور میں نے کہا ایس کا مطلب ہے اسپیسپک ٹھیک ہے اسپیسپک مطلب ویسسٹ ٹھیک ہے بدھی اب آپ کو ان میں سارے انتر پتا ہونا چیئے تو پہلا ڈیفرینس کیا ہے بولو جی بدھی کے لیے میں آپ سے کہوں سر ویابی بدھی ٹھیک ہے اور اس کو بولتے ہیں ویسسٹ بودھی کیا بولتے ہیں بولو ویسسٹ بودھی ٹھیک ہے دوسرا انتر ہے جو جی بدھی ہوتی ہے یہ جنم جات بولو میں آپ سے کروں جنم جات تتا پراکرٹک ٹھیک ہے پراکرٹک یعنی نیچورل ہوتی ہے جبکہ جو ایس بدھی ہوتی ہے یہ سیکھی ہوئی آپ سے میکم بدھی ہوتی ہے جو کی کسی ویقتی کے پریتنے و پریاس بنیربر کرتی ہے اس کے بعد جو جی بدھی ہوتی ہے یہ اس تیر ہوتی ہے ٹھیک ہے جبکہ ایس بدھی کیا ہوتی ہے پریورتن سیل جتنے زیادہ پریتن کرتے ہیں بولو اتنی ایس بدھی میں چینج آتا ہے اوکے اس کے بعد ویقتی اپنے ادھیکانز کاریے بولو آپ سے بولو سامانی کاریے جی بدھی سے کرتا ہے ٹھیک ہے ادھیکانز بولو ادھیکانز کاریے ٹھیک ہے اسی بدھی سے جبکہ ویسیسٹ کاریے وہ کس سے کرتا بولو اپنی ایس بدھی سے بولو میں نے کہا ویسیسٹ کاریے اوکے اس کے بعد آپ سے اس بدھی سے اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو جی بدھی ہوتی ہے اس کی سنکھیا کیا ہوتی ہے بولو نشچت ٹھیک ہے اور وہ کتنی ہوتی ایک جبکہ آپ سے میں کہہ رہا ہوں یہ جو ایس بدھی ہوتی ہے سنکھیا کیا ہوتی ہے بولو آپ سے میں کو ای نشچت ٹھیک ہے بولو جتنے پریاس پر نربر کرتی ہے اس کے بعد جو جی بدھی ہوتا اس کے سکھن سے پاٹے پستکوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جبکہ آپ سے میں کہہ رہا ہوں سنکھیا کیا ہوتی ہے پر نربر کرتی ہے میری بات کو سمجھنا اوکے تو یہ جی بدھی اور ایس بدھی میں یہ انتر ہوتے ہیں بولو سپیر میں نے بہت اچھے سے بتایا اور سپیر میں نے کہا جی بدھی بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے بکوش آپ سے میں ویکتی سامانیت اپنے زیادہ ترکاری اسی سے کرتا ہے اسی لئے اس کو مانسک بولو آپ سے میں کہوں ارجہ ٹھیک ہے سی بھی نوازہ گیا مانسک ارجہ بھی کہا گیا ہے اب آپ سے میں کہوں ایک ویری امپورٹنٹ اسپیسل نوٹ جو اگزام میں پوچھا جاتا ہے آپ کو پتا ہونا چیئے کہ سپیر میں کا جو سددان تردوی کارک سددان اس کو راج تنتری سددان بھی کہتے ہیں کیونکہ سددان میں کہا گیا ہے کہ جو جی بھدی ہوتی وہ راجہ ہوتا ہے اور ایس بھدی ہوتی وہ پرجہ ہوتی ہے اور ہمیشہ راجہ ایک ہوتا اور پرجہ انیک ہوتی ہے تو میں آپ سمیہ کروں اسپیر مین اسپیر مین کے دوی کارک سددان یہ بہت امپورٹنٹ بات میں بتا رہا ہوں دوی کارک سددان ٹھیک ہے کو آپ سمیہ کروں کو میں نے کہا راج تنتری سددان راج تنتری سددان ٹھیک ہے بھی کہتے ہیں بولو راج تنتری سددان بھی کہتے ہیں اوکے بولو جس میں جس میں جی بودی بولو آپ سمیہ کون کو راجہ کہا گیا ہے اور کو کیا کہا گیا پرجا کہا گیا ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جی بودی کی سنکھ ایک بتائی ہے اور ایس بودی کی سنکھ بولو آپ سے انیق بتائی ہے clear آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اب میں نے کہا جی بودی تو سب ہوتی ہے ایس بودی کہ وہ اپنے ڈاکٹر بنا ہے اپنے ڈاکٹر کے سارے کاری کرتا ہے تو اس کی ایس بودی سے کرتا ہے clear تو سپیر مین سے آپ سے میں کروں نہیں سپیر مین بولو آپ سے میں کروں نہیں نہیں 1911 میں ایک ساموہ بولو آپ سے میں کروں کارک جس کو G پلس S بولو دیا اور سدداند کا نام بدل کے کیا کر دیا بولو 3 کارک سدداند جو میں اب آپ سے میں کروں سپیر مین کہتا ہے یہ جو G پلس S ہوتا ہے وہ G سے تو کیا ہوتا ہے سریسٹ اور آپ سے S سے کیا ہوتا نیم clear تو کبھی آپ سے میں کوئی اکثر سٹوڈینڈ کو دیتا ہے یہ جو ساموئی کارک ہے G پلس S actually میں نے کہا سپیر مین کیا کہنا چاہتا ہے تو میری بات کو اچھے س سمجھ نہ دوستوں میں کیا بتانا جا رہا ہوں کہ psychology کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں دوی کارک کے بعد تری کارک ستدان دینا پڑا اور اس کے اندر ساموئی کارک G پلس S دینا پڑا اور بتانا پڑا کہ G سے تو یہ سرسٹ ہوتا ہے بہت S سے نیم نہ ہوتا میں ایک سیمپل سی ایکجام پر بتانا چاہتا ہوں آپ سے میں کوئی تین طرح ہے وہ آپ سے G سے تھوڑا اوپر ہے لیکن S سے تھوڑا نیچے ہے تو میرے کہنے کا مطلب جو نرس سٹ ہوگا اس کی بھدی کو ہم G پلس S والے میں رکھیں گے جو G سے تھوڑا اچھ تر ہوگی لیکن S سے تھوڑا نیم تر ہوگی تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ سکتے ہو کہ بھولو آپ سے میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا بھولو 1G S 1G plus S تو آپ ایسے سمجھ سکتے ہو ایک شامانی وقتی شامانی وقتی مطلب لیم ایس کو میں نے بول دیا ڈوکٹر بول دیا اور اس کو میں نے بولو نرسنگ بولو آپ سے میں کروں بولو سٹاپ یعنی آپ سے نرسنگ وقتی بول دیا تو بولو یہ والا جو ہوگا وہ G سے تھوڑا اب ہوگا لیکن S سے تھوڑا بولو ڈاؤنور ہوگا تو ای ہوپ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے ہوگی اور سپیر مین کہتا ہے اس دنیا میں زیادہ تر وقتی G پلس S والی بدھی کے ہی ہوتے ہیں کیونکہ S والے تو بہت کم ہوتے ہیں بولو کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آئی ایس اوپیسر بن پاتے ہیں جو ڈاکٹر بن پاتے ہیں جو آئی ایٹی این بن پاتے ہیں جو اوچی آپ دیگریہ لے کر بہت میند کر کچھ حاصل کر پاتے ہیں بولو آپ سے میں کروں جہادہ تر لوگ جو بیچ میں بولو G پلس S بدھی والے ہوتے ہیں جو G سے تھوڑا آئیس سے تھوڑا ڈاؤن وڈ ہوتے ہیں آئی ہوپ سپیر مین کا سددانت آپ کو سمجھانے میں سفل ہوا ہوا ہوں گا کہ آپ کو G بدھی کیا ہے S بدھی کیا ہے اور G پلس S بدھی کیا ہے تو آج میں نے آپ کو بودھی سمجھانے کی کوشش کیے بولو ایک میں آپ کو بتایا ہے G بدھی بولو آپ سے میں کو ایک کارک سددان الپٹ بینے کا ہے اور جو سددان دیو خند سددان دیو تط سددان سپیر میں ان کا ہے جس میں جی بدھی بتائی اور ایک ایس بدھی بتائی ہے جی بدھی سروی آپ بودھی ہوتی ہے ایس بدھی بودھی سنگ ایک ہوتی ہے جی بدھی ستیر ہوتی ہے جی بدھی سمجھ جنم جات یا پراکرد ہوتا ہے جبکہ ایس بدھی کا سمجھ شیخصان یعنی پارٹ پستکوں سے ہوتا ہے clear اس کے بعد 3 کارک سددان کیوں دینا پڑا اور G پلس س ساموئی کارک کیا ہوتا ہے میں نے بہت اچھے سی اگزامپل سا آپ کو سمجھایا اور ایک راج ستنطری سددان کس کو کہا دی کارک کور ایسا کیوں کہا کیونکہ G کو راج مانا ہے اور S کو پرچا مانا ہے I hope آپ کو بھوتی کے سددان سمجھ میں آئے ہوں گے کمنٹ کر کے جرور مجھے بتائیں اور اپنے فنڈے کلیر کریں چیزیں بہت لومبے سمیت تک یاد رہے گی clear best